ہلو دوستو ہمارے چینل آئرویدک ٹپس میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو ویجے سار کے کچھ چمتکاری گنوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا دوستو ویجے سار کے پریوک سے آپ ایک نہیں انیکوں طرح کی بیماریوں سے بت سکتے ہو دوستو بتانے سے پہلے میں آپ سے گجارش کرنا چاہوں گا یدی آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پلیز اسے سبسکرائب کر لیجی تاکہ ہر طرح کے روک کے بارے میں جو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچا سکوں تو چلیے دوستو جانتے ہیں ان چمتکاری گنوں کے بارے میں دوستو سب سے پہلے اپدنس میں آپ ویجے سار کا پریوک کر سکتے ہو دوستو اس کی چھال کے کارڈے میں سدھ گوگل اور تریفلا چون ملا کر یدی آپ صبح سام اس کا سیون کرتے ہو تو آپ کو اپدنس میں چمتکاری لاب ہوتا ہے اس کے بعد دوستو کسٹ روگ میں بھی آپ ویجے سار کا پریوک کر سکتے ہو دوستو اس کی لکڑی کے برادے کو یعنی چون کو آپ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے اور صبح چھان کر آپ اس کا سیون کریں اسی طرح دوستو یدی آپ صبح اسے بھگو کر رکھ دیتے ہو تو شام کو چھان کر آپ اس کا پریوک کرو دوستو ایسا کرنے سے کسٹ روگ میں تو آپ کو لاب ہوتا ہی ہے ساتھ میں اسی پریوک سے پتھری میں بھی آپ کو لاب ہوتا ہے دوستو اس کے سیون سے اس کے ساتھ ہی مطر کرچ میں بھی آپ کو لاب ہوتا ہے یہ بہت ہی اثردار پریوک ہے دوستو تینوں طرح کی جو سمسیہ ہے اس سے آپ کو اس سے مکتی ملے گی دوستو اسی چون کو آپ چوٹ لگنے پر بھی پریوک کر سکتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو چھ گرام چون کو سولہ گنا پانی میں آپ اس کو اُبالے اور جب یہ چوتھائی سیس رہ جائے تب اس میں آپ سمان ماترہ میں دودھ اور شکر ملا کر اس کا سیون کریں ایسا کرنے سے دوستو جو بھی ستان پر جہاں بھی چوٹ لگی ہے آپ کو اس سے نجات ملے گا آپ کو اس سے لاب ہوگا اس کے بعد دوستو مکھ پاک میں یعنی مو آنے پر اور دنٹ پیڑا میں آپ اس کا پریوک کر سکتے ہو دوستو آپ ویجے سار کے پتوں کا کھاڑا بنا کر اس سے ایدھی کلے کرتے ہو تو دونوں ہی سمسیہوں میں آپ کو لاب ہوگا اس کے بعد دوستو توجہ روگ میں بھی آپ اس کا پریوک کر سکتے ہو بہت ہی چمککاری گون ہے دوستو ویجے سار کا یہ سبھی طرح کے روگ میں آپ کو لاب پہنچائے گا تو دوستو توجہ روگ میں کیسے دوستو آپ اس کی تاجی چھال اور لکڑی کے کلک کو تیل میں پکا کر اور پھر چھان کر اس کو یعنی اس کو مسل کر اس کا لیپ لگاتے ہو تو آپ کو چمککاری لاب ہوگا ہر طرح کے توجہ روگ میں یہ آپ کو لاب پہنچائے گا اس کے بعد دوستو سلیپد یعنی ہاتھی پاؤں پر پاؤں ہونے پر میں بھی آپ ویجے سار کا پریوک کر سکتے ہوں اس میں کیا کرنا ہے دوستو ویجے سار کی تاجی چھال کو خوب باریک پیس کر ماترہ آپ اس کی دو سے چھ گرام کی لے لیجیے اور گومتر پچاس گرام اور شہد تیس گرام لے لیجیے اس مشرن کو دوستو چالیس دن تک آپ سیون کریں تو آپ کو اس سمسیہ میں لاب ہوگا جو وات کی چیزیں ہیں دوستو اس کا آپ کو پرہیج رکھنا ہے تو آپ اس سے جادہ سے جادہ آپ اس سے لاب ہوگا آپ کو اس کے بعد دوستو موٹاپے میں بھی آپ ویجے سار کا پریوک کر سکتے ہو اس میں کیا کرنا ہے دوستو صبح خالی پیٹ ویجے سار کی چھال دس گرام کو لے کر آپ دھائی سو گرام پانی میں ووا لیں جب یہ دوستو پچاس گرام شیس رہ جائے تب اس کو چھان کر اس میں آپ شہد ملا کر اس کا سیون کریں اس کے سیون سے دوستو موٹاپے میں بھی آپ کو چمتکاری لاب ہوگا تو دوستو یہ تھے کچھ ویجے سار کے ایسے چمتکاری گھن جس کا آپ لاب اٹھا سکتے ہو آج کی ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے تککک خی 번قے گھن شیئر کیجئے شیئر کیجئے